اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چار اپریل کی چھٹی یعنی اس بارے میں ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے پینشن اصلاحات کے بارے میں ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے کہ اس کا آڈیننٹ جو ہے اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیلات ہوں گی یکم جولائی دوہزار چوبی سے تنخواہ اور پینشن کا ادائی کا جو نظام ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلات مہیا کریں گے ملازمین کو یوٹیلیٹی الانس دینے کی سمری تیار ہو گئی ہے یہ کافی عرصے سے ملازمین کا درینہ یہ مسئلہ ہے اور مطالبہ ہے کہ ان کو یوٹیلیٹی الانس دیا جائے اب ان کے ایک سمری تیار ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے وہ بھی ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کرنے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج کا جو چیزیں ہیں وہ سموتھلی نہیں چاہ رہی ہیں سرکاری دفاتر میں خصوصاً پینشنرز جب جاتے ہیں تو ان کو دھکے کانے پڑتے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا اس لیے ہم نے ایک مطالبہ رکھا ہے اپنے اس ٹاپک کے اندر کے جب سرکاری ملازمین کی تلخائیں آن لائن ہو سکتے ہیں تو پھر پینشن جی پی فانڈ بینولینڈ فانڈ گروپ انچورنس اور ریٹائرمنٹس میں سب کچھ آن لائن کر کے رشوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں سرکاری ملازمین کا دلینا مطالبہ ہے اور آپ کی آواز بھی ہے اور میری آواز بھی ہے اگر آپ کی آواز ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے لائک کریں اور اس کے اندر اس کے کمیرس میں جو ہے آپ نے اوکے ضرور لکھنا ہے بہت شکریہ نئے مالی سال یعنی یکم جون دوہزار چوبیس یعنی یولائی سے جو سرکاری ملازم کی تنخائیں اور پینشن جو ہے بینکوں کو بھیجنے کی بجائے برائے راست ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا فیصلہ ہے بڑا میجر چینج ہے ملازمین کے لیے تمام ملازمین کے آئی بین نمبر پر تنخائیں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوں گی نئے ترکہ کار کے لئے سسٹم آف گریڈیشن جلد مکمل ہوگی اے جی پی آر کا کہنا ہے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ نئے مالی سال یعنی یکم جولائی کے بعد جو ہے پینشن جا تنخواہ جو ہوگی وہ آئی بین کے درور ڈائریکٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجی جائے گی بینکس کا اس کے اندر یعنی سٹیٹ بینک کا پاکستان کا رول نہیں ہوگا اس وجہ سے میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کیا تھا جو اس کا اج پی آر کا تھا ان نصوبوں کو اور یہاں پہ بھی لکھا تھا کہ جو آئی بین ہے وہ اپ ڈیٹ کرا لیں یا اس کے علاوہ آپ نے جو شرحتی کارڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ چیزیں وہ اپ ڈیٹ کرا لیں اگر اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی تنخواہ پینشن جو ہے وہ رکھ سکتی ہے اس لئے میں تمام دوسرے گزارش کروں گا کہ اپنا آئی بین اپنا آئی ڈی کارڈ ڈیٹا بار سب کچھ آپ کی اپ ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ نیا سسٹم جب لانچ ہو تو آپ کی چیزیں جو ہے وہ سموت لی چلیں تاخیر ختم ریلوے ہیڈکوارٹرز جو سٹاف ہے ان کو مارچ کی تنخواہ جو ادا کر دی گئی ہے بڑا یہ اچھا فیصلہ ہے اس میں فینانس ڈپارٹمنٹ جو ریلوے کا ہے اس نے چھالیس کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے سے زائد چیک جو ہے بینک کا چیک جاری کیا ہے گریڈ ایک تا بائیس جو ہیڈکوارٹر کے جو ملازمین ہیں افسران ہیں یا افیشلز ہیں اس میں ڈیویجنل دفاتر کے سکاہ افسروں کو بھی تنخواہ وقت پر مل جائے کرے گی اب اس میں اہم ترین یہ چیز ہے کہ یہ تنخواہوں کی ادایگی کیا جو مسئلہ تھا وہ تاخیر کا وہ کئی ماہ سے چل رہا تھا اب الحمدللہ ریونیو میں اضافہ ہوا ہے تو اب تنخواہ مارچ کی ادایگی اس کی کر دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ یوم شہادت پر تاتیل کے لیے جو ہے قرارداد بھوٹو کے جو شہادت ہے اس کے اوپر وہ قرارداد پیش کی گئی ہے جس کو ایڈاپٹ کر لیا گیا ہے وہ انہیں یہ کہا ہے کہ چار اپریل کو جو ہے وہ چھٹی کی جائے ملک بھر میں انہیں فاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے سفارش کی ہے کہ چار اپریل کو ملک بھر میں سرکاری تاتیل کا اعلان کیا جائے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ پجاب اسمبلی نے تین آرڈینرس کی مدد میں توسیح کے تحایق جو ہے منظور کر لی ہے جس میں پنجاب سیول سرونٹ آمنمنٹ آرڈینرس تھا جو اس نے گوانر صاحب نے جاری کیا تھا وہ اب اس کو توسیح ہو گئی ہے اب یہ کیا تھا پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے پجاب گزٹہ پجاب یہ ہے نوٹیفکیشن ہے اس میں سے پنجاب جو سیول سرونٹ آمنمنٹ آرڈینرس تھا ٹو توزنٹ تری ٹوینٹ تری یہ جاری کیا گیا تھا گوانر کی جانب سے اس میں سے ایک تہہم ترین جو چیز جو ڈیفائن کی گئی تھی کانٹریبیوٹری پینشن جو ہے وہ سکیم جو لانچ کی گئی تھی اس میں جو طرقہ کار تھا پینشن کا وہ بھی تبدیل کیا گیا تھا کنس ملازمین کو کانٹریبیوٹری پینشن پر لائے جائے گا کن کو نہیں لائے جائے گا وہ یہ تھا اس میں پینشن کا جو سیکشن ایٹین تھا وہ سیول سرونٹ ایکٹ کا اس کو چینج کا دیا گیا اس میں پینشن اور گریجیوٹی بیسے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ان فیوچر جو ہوگا وہ ملازمین کو جو پینشن اور گریجیوٹی ملے گی جو اپینٹ ہوں گے یا رائز ہوں گے جب سے یہ آرڈیننس آیا تھا اس وقت سے اس کے بعد جو ہے ان کو پینشن اور نہیں ملے گی بلکہ اس کو کانٹریبیوٹری پینشن کے اوپر ڈال دیا گیا تھا ملازمین نے احتجاج بھی کیا تھا یہ پینشن کا بارے میں ایک اہم ترین نوٹفیکیشن تھا برحال اس کی جو مدت تھی وہ نائنٹی ڈیز کے اوپر ختم ہو گئی تھی اب اس کے علاوہ جو ہے اب نائنٹی ڈیز کے بعد اس کو ہر حال میں جو اسمبلی ہے اس میں لے جانا ہے اگر اسمبلی اس کو اپرو کرتی یا ایکسٹینڈ کرتی تو اس کو اس حوالے سے اب جو ہے اس حوالے سے اس کو بعد ایکسٹینڈ ہو جانا تھا اب چونکہ اسمبلی انسیشن ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے اب اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس میں ایک اہم ترین جو تحریک تھی اس میں سے سمبل مجالٹی سے اس کو یہ تقریباً پاس کر دیا گیا اب اس کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اب یہ جو آڈیننس ہے کانٹریبیٹری پینشن کا اب یہ تقریباً جو ہے ایکٹ بنتا جا رہا ہے اب اس حوالے سے یہ قیمترین اپ ڈیٹ آئی ہے یہ قیمترین اپ ڈیٹ آئی ہے کے پی کے سے خیبر پختونخواہ سے وہاں پہ یوٹیلیٹی لاؤنس جو ہے اور سیلف ہائرنگ پالیسی جو ہے اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے سمری چیف منسٹر کو جو ہے وہ جانے کے لئے تیار ہے اس میں ایک اہم ترین چیزیں جو ہے شامل ہیں وہ ایمپورٹنٹ جو چیزیں یوٹیلیٹی لاؤنس ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی لاؤنس جو ہے افیشل افیشل سیور سر کے سیکریٹیریٹ کے جس میں پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان کو ملتا ہے سیلف فیرنگ کی پالیسی بھی بلوچستان سندھ اور پنجاب میں جو ہے وہ مل رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سٹینڈر کمیٹی جو کی سٹانس آف کوارڈنیشن کانسل ہے پنجاب سندھ اور بلوچستان کی تو انہوں نے کہا ان کو جو فکس لیٹ کے اوپر یوٹیلیٹی لاؤنس جو ہے انہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے اب انہوں نے کہا ایک ایک دوہزار چوبیس سے یعنی ایک ایک دوہزار چوبیس سے انہوں نے کہا یہ ریٹ انہیں پرپوز کی ہیں کہ ان کو جو ہے یوٹیلیٹی لاؤنس یا ہاؤس ریکوزیشن لاؤنس دونوں دیے جائیں اس میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ تین سے آٹھ تک چھ آزار روپے نو سے گھر چودہ تک جو ہوں گے وہ آٹھ ہزار روپے پر ماں فکسٹ ہوگا پندرہ تک دس ہزار سولہ سترہ کے لیے سولہ ہزار اٹھارہ انیس کے لیے اٹھارہ ہزار روپے اس کے علاوہ جو ہاؤس ریکوزیشن تین سے نو کے لیے دس ہزار چھ سو پچھتہ دس سے پندرہ چوبیس چھپن اور اس کے علاوہ سولہ سے انیس تک چالیس ہزار روپے فکس جو ہے انہوں نے کہا یہ سمری ڈرافٹ کی ہے اس میں منسٹر فیناس نے یہ سمری ڈرافٹ کی ہے یہ سرکولیشن سمری جو ہے اس کے علاوہ چیف منسٹر جو خیبر پختونخواہ سے روکیسٹ کی گئی ہے تو اس کو اپروو کیا جائیں برحال یہ ابھی ڈرافٹ نیٹ نوٹیفکیشن ہے اس کو ابھی تک جب تک یہ سائن نہیں ہوتا تو اس کی ایتھرنسٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا برحال ایک چیز جو ہے اب امرج ہوئی ہے تو اب یہ چیز ہونے جا رہی ہے اب اس میں ایک اہم ترین جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کوئی فیڈرل کے جو ملازمین ہیں ان کو یوٹیلیٹی لاؤنس جو ہے ون ٹو سکسٹین کا وعدہ کیا تھا پینٹ پینشن کمیشن ہے تو اس کو ابھی تک نہیں ملا یہ ایک اہم ترین جو چیز ہے وہ ابھی تک نہیں ہونے جا رہی کافی عرصہ پہلے جو یونینس ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا انہوں نے کہا تھا یوٹیلیٹی لاؤنس دیا جائے اب تک یہ چیز جو ہے وہ نہیں ملی ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک سے سولہ تک جتنے بھی ملازمین ہیں فیڈرل کے وہ اس کو بھی جو ہے یوٹیلیٹی لاؤنس دیا جائے یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ